انگنت لوگوں کے دلوں پر اپنی تحریروں اور شاعری کے نقوش چھوڑ جانے والے معروف شاعر، مصنف اور کولم نگار جمیل الدین آلی کی نماز جنازہ جامعہ مزد توبہ میں مفتی عبد الرعوف غزنوی نے پڑھائی نماز جنازہ میں اہل خانہ، دوستوں، سیاسی، سماجی اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی ان کا جو قومی یکجہتی اور اردو عدب کی خدمت اور اردو زبان کی خدمت کا کام ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل فراموشے اسے کبھی نہیں بھولایا جا سکے گا میرے ذہن میں آ رہا تھا ہم تابہ عبد سید تغیل کے اولی ہیں ہم مصطفی بھی ہیں مصطفی بھی ہیں مصطفی بھی ہیں مصطفی بھی ہیں اور جتنے بھی مصطفی بھی ہیں انہیں اسی طرح سے اس دنیا سے ایک دن پوچھ کرنا پڑتا ہے وزیراعظم کے معاون خصوصی اور معروف کولم نگار عرفان صدیقی نے جمیل الدین علی کے صحاب زادوں سے ملقات کی اور وزیراعظم نواز شریف کے جانب سے تازیتی پہغام پہنچایا جمیل الدین علی ایک عہد کا نام ہے ایک زمانے کا نام ہے وہ عہد جس میں پاکستان بولتا رہا پاکستان کی محبت بولتی رہی جیوے جیوے پاکستان اور اے وطن کے سجیلے جوانوں جیسے لازوال ملی نغموں کے خالق مرہوم جمیل الدین علی کو کراچی کے مقامی قبرستان میں سپردخاک کر دیا گیا کیمروین زشان اقبال کے ساتھ خاور خان جیو نیوز کراچی